نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بینڈ ویٹھ کے بارے میں کی بینڈ ویٹھ کیا ہوتی ہے دوستو جب بھی ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک کی کمپیوٹر نیٹ ورک کی تو ہم ڈاٹا کو ٹرانسپر کرتے ہیں تو بیسیکلی بینڈ ویٹھ ڈاٹا کو استھناترت کرنے کی عبرتی ہوتی ہے یا ڈاٹا کو استھناترت کرنے کی عبرتی کو ہم بینڈ ویٹھ کہتے ہیں اب یہ ناپا کس میں جاتا ہے یہ ناپا جاتا ہے بٹ پر سیکینڈ میں کہ ایک سیکینڈ میں ہم کتنے بٹ ڈاٹا کو ٹرانسپر کر پاتے ہیں تو بیسیکلی بٹ جو ہوتا ہے وہ سٹوریج جو ہوتی ہے یا ڈاٹا کا ناپنے کا ایک چھوٹی کا ہی ہے جیرو اور ایک مل کر ایک بٹ کا تیار کرتے ہیں چار بٹ ایک نیبل کا آٹھ بٹ ایک بائٹ کا دستو چوبیس بائٹ ایک کلو بائٹ کو دستو چوبیس کلو بائٹ ایک میگا بائٹ دستو چوبیس میگا بائٹ ایک گیگا بائٹ اور دستو چوبیس گیگا بائٹ ایک ٹیرہ بائٹ یعنی ٹی وی کا نرمال کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے کئی بار سننا ہوگا کہ بینڈ ویٹھ کتنی ہے جب بھی بیسیکلی جب بھی آپ ویب سائٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ ہوسٹنگ پر سیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ bandwidth بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی bandwidth کتنی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کی website کو لوگ access کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے تیجی سے آپ کے pages open ہو رہے ہیں تو اس کی frequency جاتی ٹھیک ہوگی bandwidth ٹھیک ہوگی تو آپ کی website ٹھیک سن سے کام کرے گی ورنہ بہت تیجی سے load ہی لیتی رہتی کئی website آپ نے دیکھا ہوگا کہ within کچھ second open ہو جاتے ہیں pages اور کچھ website ہے بہت زیادہ time لیتی ہیں میں خاص کر جو government کی website site ہے ہوتی ہیں وہاں پہ وہ بہت زیادہ time لے لیتی ہیں open ہونے میں کیوں کیونکہ جو ان کی hosting ہوتی ہے جہاں پہ ان کا server ہوتا ہے اس کی bandwidth جو ہوتی ہے وہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ cheap quality کی ہوتی ہے اور government cheap quality کی server یا hosting خرید لیتی ہے وہیں آپ یادی youtube یا google open کرتے ہیں تو second میں pages open ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس بات سمجھ میں آگئی ہوگی کی bandwidth کیا ہے امید ہے کہ جنکاری آپ کے کام آئی ہوگی